فٹنس ایکسپرٹ شلپا شیٹی کندرہ کو کچھ ہی مہینے میں فلم لسٹری سے 30 سال پورے ہونے والے ہیں 1993 میں انہوں نے بازگر فلم سے ہندی سینما میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا تب سے لے کر اب تک انہوں نے اپنے کریئر میں کافی لمبی چھلانگ رگائی ہے شلپا کے فلم میں کریئر میں کافی اتار جڑھاؤ بھی دیکھنے کو ملے ہیں لیکن بازگر ایکٹرس نے ان سبی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے شلپا شیٹی آج ایک سکسیسفل ایکٹرس ہونے کے ساتھ ہی فٹنس ایکسپرٹ اور بزنس فومن بھی ہیں ایکٹنگ سے الگ انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی بزنس کھڑے کی ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ آج لگ بھگ ہر کام کو ایک چٹکی میں اور صحیح دھنگ سے پورا کرنے والی شلپا شیٹی کبھی کیمرہ فیس کرنے سے بھی ڈرتی تھی اسی ڈر کے کارن شلپا نے بازگر فلم میں ایک غلطی کر دی تھی جس کے لیے انہیں خوب کھری کھوٹی سنائی گئی ہے حالانکہ شاروخ خان کی مدد سے سب ٹھیک ہو گیا تھا ایک انٹریو کے دوران کبھی شلپا نے خلاصہ کیا تھا کہ بازگر کی شیٹنگ کے دوران وہ کیمرہ فیس کرنے میں بہت احساہش تھی انہوں نے بتایا کہ بازگر کی شیٹنگ کے دوران ان کی عمر صرف سترہ سال کی تھی اور فلموں کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا تھا شلپا نے بتایا کہ میں لیپ سنگ کرنا تک نہیں جانتی تھی اور اپنے پہلے سین کے لیے کیمرے کے سامنے پیٹ کر کے کھڑی تھی کوریو گرافر ریکھا چننی بار بار کٹ چل لاتی رہی اور مجھ سے کہا کہ میرے بال شارٹ میں دکت دے رہے ہیں شاروخ وہاں تھے وہ مجھے سائیڈ میں لے گئے اور مجھ سے کہا کہ کیمرہ میرا آڈینس ہے والے ہی میں سندر ایکسپریشن دوں لیکن کوئی دیکھ نہیں سکتا کنخ خان سے ملی اس صلحہ کو شلپا آج تک فالو کرتی ہیں دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں